دھاکڑ خبر بے خوف زبان بے باق انداز بچ گئے ہیں کیا ہے یہ پورا معاملہ اور کہاں گھٹا ہے پورا معاملہ بتانے سے پہلے چھوٹی سے کپیل آپ سے کنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کر سکتے ہیں چاہیں تو پلی سٹور پر جا کر آپ لوگ ایپ کو بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بینیفٹ وہی ہوتا ہے جب میں ہمیں شبات آتا ہوں کہ جب بھی آپ آن لائن ہوں گے آپ پر کلک کریں گے یوٹیوب پر خبریں ڈونے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو ہماری دن پر کی تمام خبریں مل جائے کریں گی چلتے ہیں خبر کی طرف تو خبر یہ آ رہی ہے کہ موہن بھاگوت کے کافلے کی ایک کار حادثے کا شکار ہوئی ہے موہن بھاگوت بال بال بچ گئے ہیں اس کار میں وہ موجود نہیں تھے جو کار حادثے کا شکار ہوئی ہے حادثہ ہوا ہے مہاراست کے چندرپور زلے کی ہائیوے پر اس سمیں وہ چندرپور سے ناگپور کی اور جا رہا تھے کل شام کی یہ بات بتائی جارہی ہے یعنی کہ برسپتیوار کی شام کی گرووار کی شام کی یا جمعیرات کی شام کی کہہ سکتے ہیں یا کل ملا کے کہہ سکتے ہیں کہ سولہ مہی کی شام قریب ساڑھے پانچ بڑی کی گھٹنا بتائی جارہی ہے ان کا کافلہ جارہا تھا اچانک بتائی جارہا ہے کسی گائیں کو بچانے کے چکر میں کسی گائیں کو بچانے کی کوشش کے دوران ایک ڈرائیور نے بڑے سخت بریک لگا ہے ٹائر فٹ گیا کار پلٹ گئی سی آئی ایس اف کا ایک جوان گمبی روپ سے گھائل ہو گیا جس کو ناگپور کے ہسپٹل میں بھرتی گرائے گیا ہے جبکی آر ایس ایس چیف سکوشل ہیں انہیں کوئی دکت نہیں ہے اس کار میں چھے جوان تھے چھے جوانوں میں سے ایک جوان گمبی روپ سے گھائل ہو گیا ہے اوروں کو چھوٹی موٹی چھوٹے آئی ہیں لیکن کیا یہ پہلی بار ہوا ہے کہ جب آر ایس ایس چیف مہن بھاگوت کی کافلے کی کارے حادثی کا شکار ہوئی اور میڈیا اس کو چھپا رہا ہے آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے اس سے پہلے کہاں حادثہ ہوا تھا ایسا نہیں ہے کہ مہن بھاگوت کی کار پہلی بار اس طرح سے حادثے کا شکار ہوئی ہے یا ان کے کافلے کی کوئی کار اس طرح سے حادثے کا شکار ہوئی ہے یا ان کے سار اس طرح کا سڑک حادثہ پہلی بار ہوا ہے اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو 6 اکٹوبر 2017 کو مطورہ کے پاس یمنا ایکسپریس میں جو تاج ایکسپریس میں بھی جس کو ہم لوگ بولتے ہیں جو نویڑا سے شروع ہو کے سیدھا آگرہ تک جاتا ہے اس پر ان کی کار حادثے کا شکار ہو گئی تھی اس دوران بھی یہ بال بال بچ گئے تھے لیکن تب بھی میڈیا نے چھپائے تھا اور آج بھی میڈیا چھپا رہا ہے اس سرکار کو چلانے والی رسس ہے اور 56 انچ کا سینہ رکھنے والے نریندر بودی خود رسس کے پرچارک ہے میں آپ کو بتاؤں رسس کی طاقت کا اندازہ اسی بات سے لگتا ہے کہ رسس کا پرچارک پردھان منتری رسس کا پرچارک مہراج کا مکہ منتری رسس کا پرچارک خریانہ کا مکہ منتری اور جتنی تمام جگہ ہیں وہ رسس کے پرچارک ہیں یہ ایک نئی سوچ جو رسس نے پیچھلے پانچ سال سے پیدا کی ہے اس سے لوگوں کوئی لگتا ہے کہ اب رسس نہ آئی ہے اور رسس کے راستے راجنیتی میں جائیے اور پھر راجنیتی کے شکھر تک پہنچ سکتے ہیں تو رسس نے ایک نیا روٹ بنایا ہے راجنیتی کے شکھر تک پہنچنے کا تو اس رسس کی سرکار کے دور میں اس رسس کے چیف کی کافلے کی کار حادثے کا بار بار شکار ہو رہی ہے لیکن نہ تو حکوم میڈیا بتا رہا ہے نہ سرکار ہی کوئی کاروائی کر رہی ہے آگے چلتے ہیں خبر کے تیسری حصیٰ کی طرف اب بات کرتے ہیں کہ کیا ان حادثوں کو نظرانداز کیا جا سکتا ہے نہیں صاحب ان حادثوں کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا زیڈ پلس شکیورٹی میں چلنے والے رسس چیف رسس پر مقمان بھاگ ود پر بار بار اس طریقے کے کافلے میں ان کی کار حادثے کا شکار ہوئی ہے اس کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا یہ معاملہ کافی گمبیرتہ سے لیا جانا چاہیے آپ کو یاد ہوگا ہمارے پولیٹیکل ایڈیٹر انیس سحمد خان صاحب کے ساتھ میں نے بیٹھ کر یہ خبر کی تھی اور وہ آپ ڈسکرپشن میں لنک دیکھ سکتے ہیں یا آئی بٹن پر کلک کر کے اس خبر کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں کہ جسے بھوپال سے بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنا پرتیاسی بنایا ہے یعنی کہ خود کو سادوی بولنے والی پرگیا سنگھ تھاکور وہ موہن بھاگ ود اور تمام آر ایس ایس کے اور جو بڑے نیتہ تھے ان کو تیزاب سے جلا کر مار ڈالنا چاہتی تھی یہ معاملہ کوئی پرانا نہیں ہوا اس کے علاوہ بتاتے ہیں کہ ستہ کے شیرز پر یعنی کہ آر ایس ایس کی ستہ کے جو شیرز ہے پر مکہ جو پاد ہے اس کے اگل بگل کے جو لوگ ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے آر ایس ایس کے اندر ایک گھٹ بازی بہت زبردست دیکھی جاری ہے اور وہ بے چینی اس کے بعد سے زیادہ دیکھی جاری ہے جب نریندر بودی نے نوٹ بندی کی جی ایسٹی لاغو کر دیا اس کے بعد سے سویدیسی جاگرن منچ کسان مزدور سنگ اور تمام جو یہ سنگٹھن ہیں یہ سنگٹھن اپنا ایک ورچس اپنا ایک جو ہے اپنی اہمیت وہاں چاہتے ہیں اور اس کے چلتے بتاتے ہیں ستروں کے مطابق یہ خبر ہے کہ اندر کھانے بہت زبردست اٹھا پٹھک چل رہی ہے تو ایک طرف پرگیا سادوی جو تیزہ آپ سے جلا کے ماننا چاہتی تھی اور ایک طرف آر ایس ایس کے اندر اٹھا پٹھک جو کیونکہ مہنباگوہ جو ہے مودی سمرتیت مانے جاتے ہیں مودی سمرتک مانے جاتے ہیں حالانکہ جو گوالی ارمی اس بار پرتینی دی سباوی وہاں پہ انہوں نے کہا کہ نمو نمو نہیں چلے گا اس بار اس بار نمو نمو نہیں چلے گا اس بار سیدھا دھرمی یود ہے اس طرح سے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کو یود کے طور پر چناؤ کو دیکھنا پڑے گا لیکن کیا اس معاملے کو نظرانداز کیا جا سکتا ہے کہ ان کے ساتھ بار بار حادثے ہو رہے ہیں ایک اپ ڈیٹ تھا مجھے لگا آپ تک آنا چاہیے کیسا لگا آپ کو کمنٹس کے روپے آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں فیر ایسی کسی سلکتے ہوئے اولاستے مدے لے کر ہم آپ کے سامنے ہوں گے حاضر فلالا بھی ہمیں دیں جازت